زمیر صاحب آپ پاس اپنے فون پہ ہی لگے رہے ہیں ارے آپ کو کچھ بتا ہے ارے اس ٹنڈے کا ہاتھ برکل ٹھیک ہو گیا اپنی روشی کو نا گود میں لیے گھوم رہا ہے نہ تو بھائی اس کا علاج ہوا ہے آپریشن ہوا ہے ٹھیک تو ہونا تھا اس پر کیوں ٹھیک ہو گیا ابھی ٹھیک نہیں ہونا چاہیے تھا اے ملتاز تم ہر بات کو ایک مسئلہ کیوں بنا لیتی ہو بھائی پھر ہم اس کے ہاتھ کا علاج اس لیے نہیں کروانے چاہ رہے تھے نا کہ اس کی کہیں شادی نہ ہو اس کی شادی بھی ہو گی اب اس کا ہاتھ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا اب کیا فرق پڑے گا بہت فرق پڑتا ہے پہلے ٹھمڈا تھا نا احساس سے کم طریقہ شکار تھا ہزار کام اپنے نہیں کر پاتا تھا لیکن اب اب آپ دیکھیں گے اس مقابلے میں کھڑا ہوگا آمان کے اور وہ روشنی تو نمبر لے گئی نا اب تو دیکھئے گا اس کی ساری باتیں مانے گا وہ کیونکہ اس کے احسان تلے جو دب گیا ہے وہ ہاں تمہاری یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے بارال اب تو جو ہونا تھا سو گیا احسان اس کی ہر بات بھی مانے گا زیادہ اہمیت بھی دے گا اور اس کے احسانات تلے بھی دبر رہے گا تو دیکھو روشنی سے زیادہ یہ احساس ہمیں ہونا چاہیے کہ جتنی زیادہ وہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے نا اس سے زیادہ ہمیں چالاگ بننے کی ضرورت ہے مجھ سے نہیں ہوتی یہ ڈراماباز یہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھی کوئی ڈراماباز عورت ہو اوہو بھائی میں نے تمہیں ابھی کہا ہے نا کہ ہمیں پہلے سے زیادہ چالاگ بننے کی ضرورت میں مانتا ہوں کہ کھیل اب بگڑنے لگا لیکن تھوڑے دن انتظار کرو سوچو سمجھو کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے بلکہ تم خوشیاں مناؤ کیونکہ پرندوں کو بھسانے کے لیے ان کے ہاں کی دانتو ڈر نہیں پڑتا مجھے ان دیلوں از دونے میں زہر ڈال دوں کی ہم ہم اسے تو بات کرنے ہی بکارے آپ نے تو اوہمی دماغ خراب کردی میرے سر میں درد ہو رہے میں جا رہی ہوں سوڑے آپ کو بیلال دوں چاہے پلیس پہلے بیٹا مرے بھائی ناشتے میں بڑا ہے تمام آنے آج کوئی خاص بات خاص نہیں امان بہت خاص بات ہے اچھا جی مدائیے پر کیا بات ہے بس ہوتا سا انتظار کرلو امان سرپرائز کے لیے تو انتظار تو کرنا پڑتا ہے رکھتا ہے بھابی جان آپ کو سرپرائزز بہت پسند ہیں اسی بات پر میرے پاس بھی آپ کے لیے سرپرائز ہے یہاں ہو گیا بھئی یہ ناشتے میں تم لگ ہمیشہ شروع ہو چاہتے ہو چلو بیٹا تم ناشتہ کرو ٹھیک سنگی یہ لو پلیٹ لابنی سوپہ سوپہ فورد کھانا شروع رہتے ہو اس آسام تھے ہیں یہ سوپہ سوپہیں سوپہ ہمارے پر جاتے ہیں سوپہ ہمارے پیٹا ہمارے پر اکانے سوپہ سوپہ ہمارے پیٹا ہمارے پر روشنی کے پانتے ہیں اس کی ویسے سبکت چھو گا ہاں واقعی بھائی روشنی تم نے تو بہت بڑا کام کر دیا واقعی بیٹا تم ہمارے بیٹے کی زندگی میں رحمت بند کے آئے اور واقعی ہم تو یہ سمجھ دیتے ہیں تم سحمت ہو اس گھر پر یہ تو رحمت ہی نکلی اگر آؤ میرے پاس تو باری دیکھنٹ با Fishuri میں رکھا میرے بچے والا دمی خوش رکھیک نوووووووورب ملہای ملہای ایسی شبورا آپ 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 کس ہاں 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 بس اس لڑکی کا پتہ ہے اس کی تو نیند ہی نہیں بندو ہاں یہ لو کھاؤ بیٹا شاکوش فروٹ کارڈو تو ہاں ہاں نہیں اس کا کافی ہے بڑکی جی مجھے تم سے بہت ضروری بات کر لیں جی مولین کل رات اس گھر میں جو کچھ بھی ہوا اس کی خبر باہر نہیں ہونی جائے اور ایک بات آرہا کرن اور امان کے نکاح کے بات روشنی اور حسام کو بھی پتہ نہیں چلنی جائے اگر پتہ چلی تو سمجھ لیں وہ دن تمہاری زندگی کا اس گھر میں آخری دن ہوگا موسیقی 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 مہی وے مہی وے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم شام کو چلیجے اپنی اما کے گھر کیوں آپ کو کوئی کام تھا ہاں وہ کچھ مہمان آرہے ہیں نا گھر پر اور مجھے بھی امان کے ساتھ جانا پڑ رہا ہے تو زالہ کا تو تمہیں بتا ہے نا کہ وہ بالکل بھی نہیں دیکھتی تو میں نے سوچا تھا کہ تم ریسیف کر لو گی انہیں کون آنے والے ہوں زمین صاحب کی کزن آنے والے میں نے ان سے آج کا کہہ دیا مجھے کیا پتا تھا کہ امان کے ساتھ مجھے باہر جانا پڑے گا خیر میں نے ان سے کہہ دیا کہ میری بہو ریسیف کرے گی آکو ویسی بھی تمہیں تو دیکھنے آرہے ہیں بہت خوشوے جب انہیں پتا چلا کہ اسام نے شادی کیولی ہے تو ٹھیک ہے نا تم رک جاؤ گی آرے بہت بہت شکریہ بیٹا مجھے تم سے یہی امید تھی تم ایسا کرنا کہ ہم جیسی آئیں تو تم چلی جانا بلکہ ایسا کرنا ہے دو چار دن کے لیے اپنی امی کے ہوئے آنا امان چھوڑا ہے گا تمہیں نہیں اس کی کوئی ضرور اپنی ہے میں خود چلی جاؤں گے چھوٹے سے کام کے لیے امان کو کیا تھنکا آجے چلو بہت بہت شکریہ تمہارا میں جلدی جلدی چینج کروں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں کس پر یقین کروں اور کس پر نہیں میرے تو اختیار میں جیسے کچھ رہا ہی نہیں سب کچھ تو تمہوں خود ہی کر رہے بس ایک بار عزت سے کرن کی رخصتی ہو جائے میں پھر اس بارے میں بات کروں گا اور ایک بات کان کھول کے سوں گا اگر تو کسور تمہارا نکلا تو میں تمہیں ایک منٹ بھی اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا سمجھی آنٹی ہم دونوں نے نکاح کر دی کرن اور امان کے نکاح کی بات روشنی اور حسام کو بھی پتہ نہیں چلی جائے اگر پتہ چلی تو سمجھ لیں وہ دن تمہاری زندگی کا اس گھر میں آخری دن ہوگا موسیقی 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 تم نے تو کہا تھا راکاتوں کے روشنی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا اگر اسے تو سب کچھ پتہ ہے تو آپ کا مطلب ہے کہ اس نے آپ سے ایسا خود کا ازی وہ تو بہت گنی ہے وہ مجھے کہاں کچھ بتائے گی لیکن مجھے ایسا ہی لگ رہا ہے فیلحال تو میں نے اسے کس کام سے یہاں روک لیا لیکن اگر اسے پتہ چل گیا تو کمون امی جان کیوں بنا بنایا کھیل بگاڑی ہیں آپ You just have to pretend like you don't know anything اور میرا رشتہ لینے جانا ہے آپ نے میری خوشی کے لیے ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر اگر مگر کا کیا مسئلہ ہے می جان چڑیا پوری طریقے سے ہمارے شکنجے میں پلیس تھوڑی زیر انتظار کر دیجے پر اس کے بعد میں آپ سے عادر کرتا ہوں جیسا آپ پہیں گی ویسا ہی ہوگا promise اچھے جا روپے جلدی چلی جلدی آپ آسانے چلے رفیق یہ لو یہ کچھ سمان ہے بھولنا من سارا کچھ دیکھ کر لیا اچھے سارا کوئی میمان آرہی ہاں کیوں تمہیں آنٹی جان نہیں بتایا میں میجے تم پچھنا بکھرے چھلو کوئی بات نہیں میں تمہیں بتا رہا دوپیر تک آرہی کھانے کے لئے ایک کام کرو بلکہ تم چھوڑے میں خود ہی فون کر کے پوچھ لیتی ہوں خدا چل جائے کتنے لوگ ہیں توسی صاحب سے کھانا بنا لیں میں سب سمان دیا ٹھیک میں اچھے تو اپنے بیٹے کی خوشی عزیز ہے اور ویسے بھی ہم تو چاہی رہے تھے کہ امان کا رشتہ اس گھر میں ہوں لیکن خیف حسام کے نصیب میں تھا بھئی اللہ کی جو مرضی نصیب تو آپ نے کھوٹے کرنے میں کوئی قصر تو نہیں چھوڑی تھی اب کب تک پرانی باتیں یہ آدھ رکھیں گی از روے گا بس اب اپنی چھوٹی بیٹی کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دیں سمجھیں آپ اور ویسے بھی آپ کی بڑی بیٹی تو ہمارے گھر میں بہت راج کر رہی ہے اور ہماری بیٹی آپ کے گھر میں بھئی کیا اتفاق ہے کہ اب آپ کی چھوٹی بیٹی بھی لوگ تو یہی کہیں گے نا ہمیں شادیاں کرنے کے لیے کوئی اور گھر ملتا ہی نہیں ارے رہنے دے بہن لوگوں کا کیا ہے لوگ تو مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی اب کیا دوسرے بیٹی کی شادی کسی محلے میں کریں گی بھئی اتنے بڑے بڑے خاندان بیٹھے ہیں اپنی بیٹی کا ہاتھ دینے کے لیے لیکن خیال مجھے کسی کے پرواہ نہیں مجھے تو اپنے بیٹے کی خوشیوں کے پرواہ ہیں اور باقی لوگ جائیں بھاڑ میں جو بھی سوچتے رہے ہمیں کیا ہے ارے یہ تو آپ مجھ سے پوچھئے لوگ مجھ سے آ آ کر کیسی باتیں کرتے ہیں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ میں نے اپنے جوان جہان بیٹے کی شادی ایک طلاق شدہ سے کیسے کر دی کیسی باتیں کر رہی ہوئی کچھ تو خیال کر مہمان ہے اور پھر ہماری بیٹی کے سوچنال بات بہن جی آپ جیسے مناسب سمجھیں ہم اپنی بیٹی کی شادی کرنے کو تنیا ارے بہت بہت شکریہ بھائی ساکھ تو پھر تیاری کرتے ہیں اگلے جمعہ کا دن رکھتے ہیں نکاح کے لیے آپ یہ فین کریں ہم نے روشنی تک کو نہیں بتایا کہ ہم یہاں رشتہ لے کر آ رہے ہیں ایسی بھی اچھا نہیں لگتا اب ایک بہن اپنی بھوسری بہن کا رشتہ لینے اپنے ہی گھر جائے ہاں بھائی بلکل چائے بھی پیوں گے مٹھائی بھی کھاؤں گی اور میری بہو کا ہے لے کر آؤ اسے پورا تہاں چپا کے رکھے آپ لوگوں نے جنہرہ جوکران بیٹی کو اچھاا اچھا ہے اچھا بھی پوشنا بھول گئی کہ زارب وہ میں تم سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا تم جانتی ہو آج جو محمال آ رہے ہیں وہ لوگ کتنے ہیں تاکہ میں اس حساب سے کھانا ایسی باتیں اس گھر میں یا تو امی کو پتا ہوتی ہے یا پھر ہمارے نوکروں کو اور اس مناظرت سے آپ کو تو پتا ہونے ہی جو نہیں تھی ٹھیک ہے تم نے زارب یا تو باتیں نوکروں کو پتا ہوتی ہیں یا تو تمہاری امی کو پرانے لوگ کہا کرتے تھے بڑی بھابی ماں کی جگہ ہوتے ہیں آج تم نے تسلیم کر لیا مجھے بہت اچھا لگا لیکن مسئلہ کیا ہے نا زارب تمہاری بھابی کو نہیں معلوم کہ آج کتنے لوگ آ رہے ہیں آنٹی بھی فرم نہیں اٹھا رہا تو اسی لئے اگر تم کچھ بھی جانتے ہو تو پلیز مجھے بتا دو تاکہ مہمانوں کے سامنے پرابلم نہیں ہو مجھے اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ اس گھر میں کون آ رہا ہے کون نہیں اور جو آئے گا وہ کھانا کھائے گا بھی یا نہیں لیکن تمہیں پتہ ہونا چاہیے زارب کل کو تمہاری بھی شادی ہوگی تمہاری بھی ذمہ داریاں ہوں اور تمہارے سسوار والے یہ سب کچھ برداشت تو نہیں کریں گے ہی دو بہت چاہوں گا بھی